جن ہے تو اس نوجوان نے کہا ہم جن میں پانچ دفعہ روزانہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے کہ پانچ دفعہ عبادت کرتے ہو تو باقی کام کیسے کرتے ہو تو وہ لڑکے نے اس نماز کو امام نے اس کو تھوڑی سی بات سنجھائی تو سنتی رہی اس طرح ہلاتی رہی پھر کہنے کے اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی اور اس نے ہاتھ بڑھایا آگے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے تو اس نوجوان نے کہا میں ماتھی چاہتا ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو لڑکی نے کہا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی آمانت ہے یہ اسی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا تو اس لڑکی کے ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئے اور تھوٹ تھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامل ہو وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جس کے تم خامل ہو کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا پھر اپنے آنسوں پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی سو ساتھ دوسری لڑکیں بھی چلی گئیں تو اس پاک مرہوم کہنے کے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے جو لاکھوں کتابیں شاپنے سے بھی نہ ہوتی جو یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا گیا تو میرے بھائیو ہم تو خوش قسمت ہیں ہماری بچیاں خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جس گھر میں ان کی ڈولی اترتی ہے اسی گھر سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں یہ عام عریف ہے سب تلاک ایک اللہ نے شرعی حق رکھا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے لیکن عام عریف یہی ہے جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں گھٹ گھٹ کے مر جانا مشرف کی عورت کی تحضیب ہے اور عام طور پر عورت ہی پکتی ہے اور عورت ہی مظلوم ہوتی ہے کہ مغرب اٹھا ہے مشرف بہت کم عورتوں کی بھی زیادتی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں زیادہ کیونکہ اقتدار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زیادہ زیادتی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے میرا اللہ عورتوں کی بجائے مردوں سے قرآن میں کہتا ہے آشروہن بالمعروح ان جن لڑکیوں کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہو ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا رکھنا آشروہن بالمعروح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فین کرے تو موہن اگر تمہیں نہیں پسند آئیں تو بھی صبر کرنا تو بھی صبر کرنا بدتمیز نہ ہو جانا اور اپنے اخلاقات خراب کر دینا اور اس کی دل آزاری نہ کرنا عصا ان تکرہو شیئن ویعالاللہ کیه خیر کثیرا تمہارا یہ صبر تمہارے لئے بہت بڑی پھلائیوں اس میں میرے بھائیوں ایک ایک چیز ہے اخلاق زبان کا گول نہیں تھا جس کی لڑکی لو کے جا رہے ہو اس کا جگر تو دیکھو کہ تمہیں بیٹی اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے پھر اس سے پوچھتے ہو فریج کا جتہ کوئی نہیں گڑی سے فریج کا جتہ کوئی نہیں کہ کچھ مکانے نہیں نالالانت ہے ایسے مطالبات پر اور ایسے انسانوں پر زمین آسمان کی اور زمین آسمان کے رب کی جو کسی کی دلٹی کو لے جانے کے بعد کہتے ہیں فریج کا جتہ کوئی نہیں کہ گڑی سے جتہ کوئی نہیں یہ لوگ انسان نہیں ہیں یہ انسانیت کی شکل میں دریندے ہیں جو انسانیت کے نام پر بوجھ ہیں اور اسلام کے نام پر بدنما دار ہیں ان سے انسانیت الگ کونوں میں بیٹھ کے جا کے روٹی ہے کہ کیا چھا جگر پایا ہے بھیڑی یہ جیسا کہ کسی کی عزت کو اٹھا چلاؤ اور پھر کہو گڑی سے جتہ کوئی نہیں پیسے سے جتہ کوئی نہیں پھر دن پہلے مجھے ایک کون آیا ہمارے اپنے علاقے کی بتا رہا ہوں ایک شخص ایک نوجوان کا کون آیا کہ میری بہن کو سسرال والوں نے واپس کر دیا ہے کہ جا پہلے فریج لیتے آتے ہاں تیری عبادی ہے تو میں جانتا تھا سارا گھر میرے سامنے تھا میں نے اسی وقت فریج اٹھ پاکوں کو دیا میں نے کہا اچھا بکر نصیب دیگا لے جب میرے دیوست رہے گی تیری بہن دے اللہ کرے گھر عباد رہ جائے گھر نہ کرت جائے تو میرے بھائیوں گہنوں ہمارے معاشرے میں ایک چھنڈی آگ ہے جو سلگ رہی ہے جو نظر نہیں آرہی چھولی کی آگ بھڑکتی ہے تو بھاگ سے پانی گراتے ہو فائر برجرد بلاتے ہو یہ بد اخلاقوں کی یہ سلے بھڑک رہیں انہیں کس پانی سے بجھاؤ گے اس کے لیے کس فائر برجرد کو بلاؤ گے اس کے لیے کون کی بارش اللہ سے مانگو گے اس کے لیے میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ آئیں گے تو یہ آگ بجھے گی وہ نہیں ہیں تو یہ معاشرہ ایسے ہی سلگتا رہے گا اور ایسے ہی جلتا رہے گا انہیں دھن دولت کسی دھر کو چین نہیں دیا کرتا پیٹ بھر پہ رو بھی جانور بکھا لیتا ہے انسان نے کھا لیا تو کیا ہوا کسی انسان کی انسانیت کی میراج یہ ہے کس کی زبان قبول مٹھا ہو وہ در گزر کرنا جانتا ہو وہ غصے کو تینا جانتا ہو وہ عیب شپانی جانتا ہو وہ عیبوں پہ پردر ڈالنا جانتا ہو جس کی دیٹی کو گھرے لے کر آئے اسے دیٹی بنا کے رہے اسے دیٹی بنا کے رکھنا جانتا ہو اسے اسی طرح سلوک دے جس کو اپنے پیٹ سے جنا اسے بھی ویسے سمجھیں جس کو دو بول پہ لے کر لیا ہے یہ اخلاق جس گھر میں ہوں گے وہ گھر اللہ کا محبوب کریم گھر ہوگا وہ گھر جنت کا نظارہ ہوگا میرے وارے اس کے باوجود اس کے باوجود انسان انسان ہے خد بڑ بھی ہوتی ہے اختلاف بھی ہوتا ہے سوڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے تو اللہ نے ایک آیت میں گھر کی عبادی کا ہمیں نقصہ سمجھایا اور بتایا ہے میرے رب کا فرمان ہے اے ایمان والو کائیو اللہذین آمنو اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُو وَلَّكُمْ مِنْ بِی بِی بچوں میں خد بڑ ہو جائے گئے عَدُو وَلَكُمْ عَدُو وَكُمْ کی بجائے عَدُو کو الگ ذکر کیا ہے لَكُمْ کو الگ ذکر کیا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کوئی بڑا نہیں ہے اور یہ ہو جاتا ہے اسے جنت میں مٹایا جائے گا دنیا میں نہیں مٹ سکتا دبایا جا سکتا ہے اسے چھپایا جا سکتا ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے مزاج میں تیزی بھی ہے آگ بھی ہے غصہ مرد کو بھی آجاتا ہے عورت کو بھی آجاتا ہے جب ایک کو غصہ ہے دوسرا چھپ کر جائے دوسری کو غصہ ہے پہلا چھپ کر جائے کمیہ دیکھنے کی بجائے اچھائیاں دیکھو تو پھر بہار بھی بہار ہے اگر برائیاں دیتنے شروع کر دو تو لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا ذلخویت کا تمیمی کھڑا کر جائنے گا یا رسول اللہ یہ آپ نے غلط تقسین کی ہے اللہ وآلہ خالد بن آلہ کے نبی کا رنگ فق ہو دو کہ اگر میں غلط ہوں تو پھر ٹھیک کون ہے تو خالد بن ولید کہنے کے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کمبخت کی گردم اڑا دوں کہ نہیں نہیں میں نے اسے فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے چو اخلاق ہیں تمہارے نبی کے اور نے کوئی منافق تھا تو کہے یا رسول اللہ یہ کوئی منافق ہے اس کی نماز اس کی کہنا پہ دے گی کہ میں دل شیر کے دیکھنے کا مجاز میں ہوں دل کا معاملہ اللہ کا سپرد ہے میں نے اسے دیکھا ہے یہ فجر پر آدھا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اگر اعتراض اور پکہ دروازہ پھولے تو لوگ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے اور خوبیاں دیکھو تو کمیاں چھپ جاتے ہیں خوبیاں دیکھو تو کمیاں چھپ جاتے ہیں اور کمیوں سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے تو خوبیاں دیکھنے سے گھر آباد ہے زبان کا بول میٹھا ہو گھر آباد ہے جب گزر ہو گھر آباد ہے تو در اللہ کہہ رہا ہے تم میں کھٹ بکتو ہوگی عدو ولکم فحضروہم بچاؤ اختیار کرنا ہے بچاؤ آغنی بھڑکانی ایک آگر کان میں کہے گا یہ کر رہی تھی دوسرا کہے گا اے چیتی جنبی آئی اور تیزی آ رہی تیزی آ رہی ہائے کھنکے کو پہاڑ گناتے ہیں اور تیرا خانم وہ تو یہ کر رہا تھا وہ تو یہ کر رہا تھا وہ تو یہ کر رہا تھا اس نے یہ کہا اس نے تو وہ کہا کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو لڑا کے مزہ لیتے ہیں الباغون البراہ جہبا میرے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آپ المفرقون بین الاہدہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں ناتوں کو توڑتے ہیں اور محبتوں کو جو بٹاتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں اتنے غلید ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاہانا غلید ہیں کتنی عورتیں ہیں دعائیں مام کی میرے بیٹے کی شادی کر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اسی کا گھر آپ برباد جب میں کے پیشے پڑ جاتی ہے کیا ہوتا ہے ایک نصیات بتاتا ہوں بچہ مانے جنہ ہوتا ہے وہ اس کی مان اور بچے کا تعلق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے علفت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو محبت تقسیم ہوتی ہے بچے کی محبت بیوی کے ساتھ ہوتی ہے اس کا رخ ادھر پھرتا ہے یہ ماں باپ اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے اندر ایک رقابت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے حالوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ شور نہیں شور نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو آپ دیکھیں جو دنیا میں ہو رہی ہے آپ جو دنیا میں گھروں میں